بچپن میں اغوا کر کے روم لے گئے تھے جس کی وجہ سے ان کی وہیں پر وہ بڑے ہوئے اور جوان ہوئے جس کی وجہ سے ان کو رومی کہا جاتا ہے یہ اصل میں عرب تھے تو یہ صحیب رومی رضی اللہ عنہ ان سے روایات جو ہیں وہ بھی 307 روایت بڑی آہادین سے مروی ہیں فرماتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عجبا لعمر المؤمنی بسم اللہ والصلاة والسلام على رسول اللہ اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان وعجیب بسم اللہ الرحمن الرحیم باب چر رائے سبل کے حوالے سے صبر کی فضیلت صبر کی اہمیت شرائط وغیرہ بیان ہو چکے ہیں آج ہم دو احادیث کا مزید اضافہ کرتے ہیں اس باب کے آج کی حدیث جو ہے وہ سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے مروی ہے یہ وہ صحابی ہیں کہ جن کا تذکرہ ہم پہلے بیان کر چکے ہیں ان کا مختصر تعریف ہو چکا ہے کچھ لوگ انساریوں میں سے انساری لوگوں میں سے آئے نبی علیہ السلام کے پاس اور سوال کیا نبی علیہ السلام نے ان کو عطا کر دیا پھر ایک دفعہ آئے دوبارہ آئے پھر سوال کیا نبی علیہ السلام نے پھر ان کو مدد کر دیا ان کو دے دیا حتیٰ نفید ما عندہ حتیٰ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو موجود تھا وہ ختم ہو چکا پھر آپ نے کیا فرمایا آپ نے ان کو نصیت فرمائی آپ نے فرمایا فَقَالَ لَهُمْ حِينَ أَنفَقَ قُلَّ شَيْءٍ بِيَدِهِ آپ نے فرمایا جب سب کچھ ختم ہو گیا جو آپ کے ہاتھ میں تھا موجود مَا يَكُنْ عِنْدِ مِنْ خَيْرٍ فَلَنْ أَدَّخِرَهُ عَنْكُمْ آپ نے فرمایا کہ اگر میرے پاس کچھ بھی ہوتا تو میں تمہیں نہ دے کر زخیرہ نہ کرتا اگر میرے پاس اور بھی ہوتا تو میں دے دیتا پھر آپ علیہ السلام نے فرمایا وَمَنْ يَسَّعْفِفْ يُعِفَّهُ اللَّهُ جو شخص بھی آفیت اختیار کرتا ہے بچنے کی کوشش کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو بچا لیتا ہے وَمَنْ يَسَّعْفْنِ يُغْنِهِ اللَّهُ اور جو بندہ اپنے آپ کو لوگوں سے بے نیاز کر دیتا ہے اللہ تعالیٰ بھی اس کو لوگوں کا محتاج نہیں بناتا بلکہ اس کو بے نیاز کر دیتا ہے وَمَنْ يَتَصَبَّرَ يُسَبِّرْهُ اللَّهُ اور جو بندہ صبر کی کوشش کرتا ہے اللہ اس کو صبر عطا کر دیتا ہے وَمَنْ عُوْتِيَ عَحَدٌ عَتَاعًا خَيْرًا وَعَوْسَعًا مِنَ السَّبْرِ پھر آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ جس کسی کو اللہ تعالیٰ نے دیا ہے جو بھی دیا ہے جو بھی نعمت دی ہے فرمایا صبر سے بڑھ کر کوئی بھی نعمت کسی کو عطا نہیں کی گئی یعنی یہ جو صبر کی نعمت ہے یہ بہت بڑی نعمت ہے یہ نبی علیہ السلام کی حدیث صحیح بخاری صحیح مسلم کی حدیث ہے کوشش کرنی چاہیے کہ کسی سے سوال نہیں کرنا چاہیے بچنے کی کوشش کرنی چاہیے ایک روایت ہم پہلے بھی بیان کر چکے ہیں دروس میں بیان کرتے رہتے ہیں کہ ایک شخص نبی علیہ السلام کے پاس آیا سنن بن ماجہ کی حدیث ہے اس نے آ کر کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایسا عمل بتلائیے کہ جس عمل کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کا بھی میں محبوب ہو جاؤں اور لوگوں کا بھی محبوب ہو جاؤں یعنی اللہ بھی محبت کرے لوگ بھی محبت کرے تو نبی علیہ السلام نے ان سے فرمایا تھا آپ نے فرمایا اگر اللہ سے محبت چاہتا ہے اللہ تجھ سے محبت کرے تو دنیا سے بے پرواہ ہو جاؤں یعنی دنیا کی فکر چھوڑ دے تو اللہ تجھ سے محبت کرے گا اور پھر فرمایا اگر تجھ سے محبت کرے تو پھر لوگوں سے بھی بے پرواہ ہو جاؤں لوگوں سے بے نیاز ہو جاؤ یعنی لوگوں کے محتاج نہ بنو پھر لوگ بھی آپ سے محبت کریں گے تو اس حدیث کے اندر بھی نبی علیہ السلام نے یہی فرمایا کہ کسی سے سوال نہ کرو کوشش کرو بچنے کی سبر کرنے کوشش کرو گے اللہ تمہیں سبر دے دے گا اس کے بعد جو اگلی روایت سحیب رومی رضی اللہ عنہ سے ہے یہ بھی بڑی معروف روایتیں جو سنتے رہتے ہیں آپ حضرات یہ سحی مسلم کی روایتیں سحیب رومی رضی اللہ عنہ ان کا نام تھا سحیب بن سنان ان کو رومی کیوں کہا جاتا تھا یہ رومی نہیں تھے بلکہ یہ عرب تھے عرب قبائل سے ان کا تعلق تھا لیکن رومی اس لیے ان کو کہا جاتا تھا کہ روم والوں نے ان کو اغوا کر دیا تھا بچپن میں بچپن میں اغوا کر کے روم لے گئے تھے جس کی وجہ سے ان کی وہیں پر وہ بڑے ہوئے اور جوان ہوئے جس کی وجہ سے ان کو رومی کہا جاتا ہے یہ اصل میں عرب تھے تو یہ سحیب رومی رضی اللہ عنہ ان سے روایات جو ہیں وہ بھی تین سو سات روایت بڑی آہادین سے مروی ہیں فرماتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عجبا لعمر المؤمنی مومن کا معاملہ بڑا عجیب ہے ان امرہ قلہ لہو خیر فرمایا کہ اس کا ہر معاملہ اس کے لیے بہتر ہے مومن کے دو معاملات بڑے عجیب ہیں لیکن دونوں ہی اس کے لیے بہتر ہیں وَلَيْسَ ذَلِكَ لِعَحَدٍ إِلَّا لِمْأَمِنِ اور یہ معاملات مومن کے ساتھ ہی ہوتے ہیں کسی اور کے لیے نہیں ہوتے ہیں جس کے دل میں ایمان ہو ایمان والا ہو مسلمان ہو صحیح معنا میں ایمان والا ہو اس کے ساتھ یہ معاملات ہوتے ہیں اور اس کے یہ عجیب معاملے ہوتے ہیں پھر آپ علیہ السلام نے فرمایا اگر اس کو خوشی پہنچتی ہے تو وہ اللہ کا شکر ادا کرتا ہے فَقَانَ خَيْرَ اللَّهُ یہ اس کے لیے بہتر ہے فرمایا کہ اگر کوئی پریشانی پہنچتی ہے مشکت پہنچتی ہے مسئیبت پہنچتی ہے تو صبر کرتا ہے یہ بھی اس کے حق میں بہترین ہے صبر بھی اس کے لیے بہترین ہے شکر بھی اس کے لیے بہترین ہے یہ دونوں کام اللہ تعالیٰ کو پسند ہیں اللہ تعالیٰ صبر کو بھی پسند کرتا ہے اور شکر کو بھی پسند کرتا ہے نبی علیہ السلام کا محروب واقعہ آپ سنتے رہتے ہیں آپ علیہ السلام جب رات کو تحجد پڑا کرتے تھے تو بڑی تکلیف کے ساتھ یعنی اتنا کبھی لمبا کر دیتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پہن مبارک میں ورم پڑ جاتے تھے تو سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ نے سوال کر لیا پوچھ لیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ نے تو آپ کے بارے میں یہ فرما دیا ہے لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُمَا تَقَدَّ مِنْ دَمْبِكَ وَمَا تَعْخَرَ کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے اگلی پچھلی ساری کوتائیوں کو معاف کر دیا پھر آپ اتنی مشکت کیوں اٹھاتے ہیں آپ نے فرمایا عائشہ وَفَلَا أَكُونَ عَبْدًا شَكُورًا کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کا شکر گدار بندہ نہ بن جاؤ تو یہ مطلب تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کس رسے عبادت یہی شکر ہے حقیقت میں ہم سمجھتے ہیں زبان سے کہہ دیا اللہ کا بڑا شکر ہے اللہ نے بہت دیا ہے اللہ کا بڑا شکر ہے یہ شکر نہیں ہے حقیقت میں عمل شکر ہے اگر عمل نہیں ہے تو آپ نے کوئی شکر ادا نہیں کیا اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنا نماز پڑھنا اللہ کے فرائض کو آپ بڑے طویل لمبے قیام کر رہے ہیں وجہ کیا بتلائیے اللہ کا میں شکر ادا کر رہا ہوں تو عبادت میں ہی شکر ہے اگر عبادت نہیں ہے تو کوئی سی قسم کا شکر نہیں ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو سبر و شکر کی توفیق عطا فرمائے عمد توفیق